مولود کعبہ کون ہے کیا بتاؤں آپ کو مولود کعبہ کون ہے ہر قدم پر ہر جگہ احمد کا سایہ کون ہے آخری خطبہ رسول اللہ کا پڑھ لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا مولا کون ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا مولا کون ہے کربلا میں کون جیتا اور ہارا کون ہے کربلا میں کون جیتا اور ہارا کون ہے کون ہے کون ہے نمی سہراب پیاسا کون ہے ہم نے مانا تھے ہزاروں کربلا میں تیرے ساتھ اے یزید اتنا بتا دے آج تیرا کون ہے اے یزید اتنا بتا دے آج تیرا کون ہے سلوات و محمد و محمد کہ وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی بلا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی بلا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیاء چھوڑتا ہے کہ ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری اب ہی مانگ لو تو ولایت سے ماں فی علی تو بکا دیں کھلا چھوڑتا ہے اب ہی مانگ لو تو ولایت سے ماں فی علی تو بکا دیں کھلا چھوڑتا ہے نوانے سلوات اللہ محمد و محمد اسے کھل دے بری بڑھ کر بھلائے فاطمہ زہرہ اسے کھل دے بری بڑھ کر بھلائے فاطمہ زہرہ غمِ سرور میں جو آسو بہائے فاطمہ زہرہ کہ اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی نگاہوں سے جسے اپنی اراد فاطمہ زہرہ نگاہوں سے جسے اپنی اراد فاطمہ زہرہ کہ نبی کی لادلی پر ظلم کرتے ہو مسلمانوں نبی کی لادلی پر ظلم کرتے ہو مسلمانوں ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرہ اسے خلق بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرہ کہ کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک بچا سکتا نہیں کوئی سوائے فاطمہ زہرہ اسے خلق بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرہ مرتوزہ کی مرتوزہ کی مرتوزہ کی مرتوزہ کی چوکٹ پر آج کیا نہیں ملتا مرتوزہ کی چوکٹ پر اور یہاں ہاتھ ملتے ہیں اور ملا نہیں ملتا اور یہاں ہاتھ ملتے ہیں اور ملا نہیں ملتا یا علی وہ سنتے ہی موہ بگاڑ لیتے ہیں یا علی وہ سنتے ہی موہ بگاڑ لیتے ہیں جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا سنتے ہیں موسٹفا کی مئیت کو موسٹفا کی مئیت کو تم جو چھوڑے آئے تھے اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا لے کے بغض ہے در کا دل میں جو بھی مرتا ہے لے کے بغض ہے در کا دل میں جو بھی مرتا ہے لے کے بغض ہے در کا دل میں جو بھی مرتا ہے لانتیں تو ملتی ہیں فاتحہ نہیں ملتی ہیں لانتیں تو ملتی ہیں فاتحہ نہیں ملتا جشن ہیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے جشن ہیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے بگڑ تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے بگڑ تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین ان کو زہرانے بچانے کی قسم کھائی ہے جشن ہیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے بگڑ تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھے کے جن جن کا نکا ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھے کے جن جن کا نکا ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھے کے جن جن کا نکا یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے جشن ہیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے ماشاءاللہ بھی کچھ یاد آگے ہیں دو میسے کلالات میں یوٹیوب سے میرے ہیں اسے آپ پورا کر دیجیں گے سبات پڑے بار محمد وآلہ اللہ وآلہ 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 دنیا و آخرت میں یوں رہتا ہوں چائن سے دنیا و آخرت میں یوں رہتا ہوں چائن سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے دنیا و آخرت میں یوں رہتا ہوں چائن سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے سبات پڑے بار محمد وآلہ 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 حسین سے زمانہ روشن علی کے ستارے چمکتے رہیں گے حسین سے زمانہ روشن علی کے ستارے چمکتے رہیں گے سبات پڑے بار محمد وآلہ 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 مہتے رہیں گے سدا پھولتے اور پھلتے رہیں گے حسین سے زمانہ روشن علی کے ستارے چمکتے رہیں گے اور روش روش کو جو گلشن نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کے بزم میں حیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہزار ہاتھ سے پکڑو رسول کا دامن ہزار ہاتھ سے پکڑو رسول کا دامن اگر حسین کا دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں سبات پڑے بار محمد اللہ عبدالعہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نعرِ تکبیر اللہ عبدالعہ رسالت نعرِ حیدری یاری سرمانہ نے زہرہ پر بلند آواز میں صلوات پڑھ دی اللہ عبدالعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سمت پر میں کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں مادرِ شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں فریش میں فل پہ ازاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ شمہ جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں شمہ جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں سروات پڑھ دیں مدوارِ محمد اللہ 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 موسیقی 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 کہتی ہے بہم لول کو باگل یہ باگل دنیا ہر دانا کو یہ دیوانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یوں تو روان سجدہ ہے کئی چیزوں پہ مگر ہم کو یوں تو روان سجدہ ہے کئی چیزوں پہ مگر ہم کو خا کے شفا پر سر کو جھکا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یوں تو زبانی بھی مولا سنتے ہیں مگر پھر بھی یوں تو زبانی بھی مولا سنتے ہیں مگر پھر بھی ہم کو عریضہ لکھ کے بہانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے صلوات اللہ حمد وآلہ دو تین شیئر کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی مولا میری امداد کو آئے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی مولا میری امداد کو آئے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی کھیل دیکھیں کہ زہرہ کے خاتلوں پر تبرہ کیے بغیر زہرہ کے خاتلوں پر تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر دیتا ہے بھیگ آج بھی زہرہ کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوہ کیے بغیر کہ کربلا در سے دیتی ہے ہر ایک انسان کو کربلا در سے دیتی ہے ہر ایک انسان کو پہلے پانی پیش کر آئے ہوئے مہمان کو پہلے پانی پیش کر آئے ہوئے مہمان کو جا کے دنیا میں غم شبیر سے غافل نہ ہو اس لیے روتا ہوا پیدا کیا انسان اللہ علیہ وسلم 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 کہ کٹی زبان سے مسم سنائے کرنے لگے لیکن میں فیل کا ماہول ہے تو ہستے ہوئے بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے اس لیے کہ جب علی والوں کے کہکاؤں کی میراج پر جاتا ہے ہسی کہکاؤں کی میراج پر پہنچتی ہے تو اگرمولازادے کے سینے چھل نہیں کٹی زبان سے مسم سنائے کرنے لگے کٹی زبان سے مسم سنائے کرنے لگے منافقین کھڑے سائیں سائیں کرنے لگے کٹی زبان سے مسم سنائے کرنے لگے منافقین کھڑے سائیں سائیں کرنے لگے طلوع ماہ محرم پہ مفتی آنے فساد ہزار فتوے لیے کہیں کہیں ہزار فتوے لیے کہیں کھائیں 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 جو کہ ترنم میں پڑھا عموان ترنم میں پڑھتا نہیں مولانا ایک مطلع اور چند اشار سکھی اور بزرگ اتنی حوصلہ آپ جائی چاہیے اس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا اس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا اور خنجروں کو جانے سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جانے سے جانے کا خطرہ ہو گیا اور مثلا دیکھئے گا لے کے تو چلو میں پانی دوب مر اے حرملا لے کے تو چلو میں پانی دوب مر اے حرملا لے کے تو چلو میں پانی دوب مر اے حرملا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا اور اس شعر میں ایک حقیقت ہے آپ نے دیکھا ہو گیا ہر تازیہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا علم ہوتا ہی ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے گا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا تو اس لیے ہر تازیہ کے ساتھ رہتا ہے علم اس لیے ہر تازیہ کے ساتھ رہتا ہے علم یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا اور جس شعر کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا تھا بزرگ خاص طور سے توجہی ان کی چاہیے یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا تو سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب اور سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں یہ بولے حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بھوڑا اللہ 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 کے بعد ہے اس کے ولی کی بات کرو ادھر ادھر کے افسانے نہ چھڑو حضرت نبی کا ذکر کرو یا علیؑ جب کبھی بولنا تول کر بولنا مدتیں سوچنا مختصر بولنا مدتیں سوچنا مختصر بولنا ہاں مگر ذکرِ حیدر کی محفل ہوگا تم کو حق ہے کذل Why اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ بغز علی کی جو بیماریاں ہیں جہنم میں جلنے کی تیاریاں ہیں یہ بغز علی کی جو بیماریاں ہیں جہنم میں جلنے کی تیاریاں ہیں یہ زہرہ کا گھر ہے تقابل نہ کرنا یہ زہرہ کا گھر ہے تقابل نہ کرنا کہ اس گھر میں جنت کی سرداریاں ہیں محبِ علی ہوں یہی تو سبب ہے محبِ علی ہوں یہی تو سبب ہے بہت دور مجھ سے پریشانیاں ہیں برحال انوان جلسے کا سفرہ امام حسن اور دسترخان امام حسن سبب مولا امام حسن کی ولادت کے بعد ایک ہفتہ دو ہفتہ کچھ عرصہ گزر گیا اس کے بعد جنابِ عصمہ مولا امام حسن مجتبہ کے گہوارے کے پاس جاتی ہیں تو کیا دیکھا مولا امام حسن مجتبہ نے آنکھیں کھول رکھی ہیں مسلسل آنکھیں کھلی ہوئی ہیں عوام طور سے بچے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر کچھ دیر میں پلک جھپکتا ہے آدمی انسان کی یہ فطرت ہے لیکن بہت دیر تک مولا امام حسن مجتبہ نے پلک نہیں ماری پلک نہیں جھپکا تو یہ منظر جنابِ عصمہ کے لیے ناگوار گزرا ظاہر سے بات ہے کہ ایک محبت ہے عشق ہے اہلِ بائد سے ان کے گھرانے سے ان کے بچوں سے تو دوڑ کی ہوئی شہدادی کی خدمت میں آئی کہا ہے شہدادی فاطمہ میں آپ کے فردن امام حسن مجتبہ کی حوالے سے ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں جو اس سے پہلے کسی بچے کے سلسلے میں ایسا نہیں دیکھا خدا نہ کرے کہ حسن کوئی بیماری میں مقتلع ہو شہدادی نے کہا بات کیا ہے کہا آپ ہی چل کر دیکھ لیجئے تو شہدادی بھی گئی تو کیا دیکھا کہ مولا حسن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مسلسل آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اسمہ نے کہا شہدادی بات کیا ہے شہدادی نے مذکرہ کے فرمایا انہو قد یطالع لوح المحفوظ یہ کوئی بیماری نہیں ہے میرا بچہ حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے مولا امام حسن مجتبہ کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے مشور و معروف حدیث ہے جس میں آپ ایک پیغام دے رہے ہیں اعمل لدنیا کا تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایسے کوشاں ہو جاؤ اتنی کوشش کرو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے دنیا کو حاصل کرنا بری بات نہیں ہے دنیا میں زندگی بسر کرنا بری بات نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کو ایمہ کو معصومین کو خداوند علم زمین پر بھیجتا ہی نہ تھا دنیا کے حوالے نہ کرتا تو بذارت خود دنیا بری نہیں ہے بلکہ دنیا سے دل لگانا یہ بری بات ہے جس طریقے سے اگر ہم بچوں کے لئے مثال دیں تو ویسے ہی ہے کہ اگر کشتی پانی میں ہو تو کشتی کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے تو انسان دنیا میں رہے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن انسان کے دل میں دنیا بس جائے تو یہ انسان کے لئے خطرہ ہے تو امام فرماتے ہیں اے عمل یعنی تم مسلسل کوشش کرو عمل کرتے جاؤ لے دنیا کا اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لئے کیسے کوشش کرو فرض کرو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جینا ہے ہزار سال تمہیں زندگی بسر کرنا ہے ایسے دنیا کو حاصل کرو اب حاصل کرنے کے بعد اس کا مزداخ نہ بنو بلکہ کیا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَعَنَّكَ تَمُوتُوْ غَدًا یعنی تم دنیا کو حاصل کرو تو پھر آخرت کے لئے ایسے لٹا دو جیسے کل ہی تمہیں مرنا ہے کتنا خوبصورت فارمولا میرے مولا نے دیا ہے اس جملے میں دنیا کی حقیقت کو بھی واضح کیا ہے اور آخرت کے لئے تیاری کا پیغام بھی مولا حسن نے ہمیں دیا ہے تو بات یہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہو فرض کریں کہ ایک بہترین بیکری کا ایک بہترین میٹھا زمزم بیکری کا فرض کریں کوئی ایک حلوہ بہترین ہے بہت اچھا حلوہ صحیح آپ روزانہ جاتے ہیں اسے کھاتے ہیں اس کا لطف اٹھاتے ہیں دوسروں کے سامنے تعریف بھی کرتے ہیں کہ کیا بیکری ہے اور کیا مہا میٹھا اور حلوہ بنتا ہے بہت زبردست روزانہ آپ جاتے تھے وہ لے کر آتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے دوسرے بھی خوش ہوتے تھے اور آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی اس بیکری میں جانے لگے وہی حلوہ خریجنے لگے اچانک ایک مرتبہ آپ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں حلوہ بن رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ جو حلوہ بنانے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے پھل کو کچھلا جاتا ہے اور کیسے اس کو خراب کیا جاتا ہے کیسے نچوڑا جاتا ہے اور بنانے والا بھی اپنا مسلمان نہیں ہے کوئی ایک نان مسلم اسے بنا رہا ہے آپ نے حلوہ خریدنا چھوڑ دیا آپ واپس آئے آپ کے دوست جو حلوہ آپ کو دیکھ کر خریدتے تھے وہ روزانہ حلوے کی تعریف کر رہے ہیں کیا حلوہ ہے آپ نے کیسے ایڈرس دیا لیکن ان کے کان پہ کچھ چڑھتا نہیں ہے ہے نا حلوہ کیوں اس لیے کہ یہ جو تعریف کر رہا ہے وہ حلوہ بنانے کی حقیقت سے واقع نہیں ہے اور وہ آدمی جو اتنا مزے سے کھاتا رہا لکھ اٹھاتا رہا اب اس نے حقیقت کو دیکھ لیا تو دنیا لا تعریف کرے لیکن چونکہ وہ حقیقت سے واقع ہے اس لیے کیا ہے وہ حلوے سے دل نہیں لگاتا ہے عام لوگ دنیا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی حقیقت سے واقع نہیں ہیں اہلِ بیت اس لیے دنیا کی مضمت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے دنیا بنی ہے بنتے پہ دیکھا تو بزانتے خود بہرحال دنیا اگر وسیلے کی حد تک ہو آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایک چمچ کا استعمال کرتے ہیں آپ کا حدف چمچ کھانا نہیں ہوتا ہے چمچہ کھانا ہے نا تقدیز دیکھو وہ عصیف علی پہلے ہی سے دسترخان کے پاس بیٹھ گیا ہے کہ عصیف علی صاحب چھوڑی تخریر کریں تو بہرحال کیا وسیلہ ہے چمچ آپ غزہ کھانے کے لیے چمچ کا استعمال کرتے ہیں اگر آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا استعمال کریں تو بہت اچھی چیز ہے دنیا جس کے بارے میں کہا گیا دنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیٹی ہے تو کھیٹی جتنی اچھی ہوتی ہے اتنی اچھی فصل بھی ہوتی ہے تو اچھی چیز ہے اس اعتبار سے لیکن جس دنیا کی مضمت کی گئی ہے وہ کون سی دنیا ہے جس سے دل لگانا سب کچھ دنیا کو سمجھ لینا انسان دنیا کو ہدف مان کر اپنا ٹارگیٹ کی دنیا کو بنا لے اس دنیا کی مضمت کی گئی ہے بہرحال ایک چھوٹا سا پیغام تھا ہمارے جوانوں کے لیے بہت ہی نیک مقصد سے کچھ جوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس محفل کا انعقاد کیا خصوصی طور پر میرے بیٹے جناب امن صاحب نے یہ شاید ہر سال وہ کرتے ہیں پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے کہ میں آتا رہا لیکن ان سے ایک گلان شکوا یہ ہے کہ اگر تقریر سے کام لینا ہی تھا تو وہ تھوڑا پہلے بول دیتے تاکہ میں بھی تیاری کر کے آ جاتا میرا تیاری نہ کرنا یہ سیف علی کے فائدے میں ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے جوان نوجوان یہاں جمع ہوئے ہیں اور دور دراز سے اپنے وطن اپنے دوست و احباب اپنے رشتدار اپنے والدائن کو چھوڑ کر آئے ہیں خدا بند عالم موضا امام حسن مجتوہ کے دسترخان کے طفائل میں انہیں اپنے نیک مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے ہیں ان کے دلی حبائج اور حبائج شرعیہ کو براوردہ فرمائے ہیں نایہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عجل عطا فرمائے ہیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو قضانے غیب سے ادا فرمائے ہیں جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے خصوصاً زیارتِ سرمو ولا نصیب فرمائے پرچمِ اسلام کو سر بلند فرمائے پرچمِ کفر و نفاغ کو سر نگون فرمائے مقاماتِ مقدسہ عطباتِ عالیہ کی حفاظت فرمائے جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرمائے مراجع علماء علماءِ باعمل کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے علماء اکرام اور مراجع عظام بالخصوص آیت اللہ سیستانیہ اور آیت اللہ خامنائی حسن نصراللہ شیخ زگزکی کی محافظت فرمائے محمد و آل محمد کے توفائل میں ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارا امام ظہور کرے تو ہم اپنے وقت کے امام کو پہچاند سکیں اور ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں یہ آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آپ حضرات سے التماس ہے اپنے اپنے مرہومین کے لیے لا وارس مرہومین و مرہومات کے لیے اور تمام دنیا بھر کے مومنین و مومنات جو ازدار پانی سے بزر چکے ہیں بالخصوص میرے محترم امن صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اگرامی کے لیے ایک مطبع سور حمد و تین مطبع سور اخلاص کی تیارات کریں 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 مطبع سور اخلاص کی تیارات کریں